بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ علیہ عورتوں کو اللہ کا دین سمجھا ہی رہی تھی اتنی میں ایک عورت پوچھنے لگی اے بنت رسول اللہ وہ کونسی عورت ہے جس کی قبر سب سے زیادہ سخت ہوگی بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو بنت رسول اللہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ علیہ نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا میں نے اپنے بابا سے سنا کہ قبر کی پہلی رات ان عورتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے جو زندگی میں ادھر کی باتیں ادھر کرتی ہیں چکل خوری کرتی ہیں غیبت کرتی ہیں زمانے میں بے حیائی پھیلاتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں اے عورت یہ تین عیب وہ ہیں جو عورت کی قبر کو عذاب میں دھکیل دیتے ہیں اور یوں ان عورتوں کی قبر مسلسل آگ میں چلتی رہتی ہے تک تک جب تک وہ روز محشر اللہ کی تربار میں پیش نہ ہوں یاد رکھنا اگر قبر کی عذاب سے پچنا چاہتی ہو تو ان تین عادتوں سے توبہ کر لو جھوٹ بولنا غیبت اور چغل خوری کرنا اور زمانے میں بے حیائی پھیلانا جو عورت اپنے وجود کو ان تین خرافات سے پاک رکھتی ہے تو اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے اور یوں اس کی برزخ قیامت تک مہکتی رہتی ہے پیامت تک مہکتی رہتی ہے پیامت تک مہکتی رہتی ہے پیامت تک مہکتی رہتی ہے